توبہ اور انعبہ کے اندر فرق ہے آئیے ذرہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درجے میں کیا فرق ہے توبہ کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دینا یعنی وہ برائیاں جو انسان سے سرزد ہو رہی تھی یا ہوئی ہیں انہیں چھوڑ دینا اور مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا شرمندگی کے ندامت کے ساتھ ساتھ انسان کا دل اس کے ان برے کرتوتوں کو یاد کر کے خوش ہونے کے بجائے اس پر شرمندہ ہو اس احساس کے ساتھ پلٹنا اور برائیوں کا ترک کر دینا چھوڑ دینا یہ کہلاتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ یہ آئندہ ایسی خلطی نہیں کریں گے یعنی مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ یہ دراصل توبہ ہے کہ جو گناہ ہے اسے چھوڑ دیا مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہے تو اس کا نام توبہ ہے اگر اسی حالت پر قائم ہے چھوڑے ہوئے ہیں برائیوں کو اس کے قریب نہیں جاتا تو ایسے بندے کا نام توبہ ہوگا جو بندہ توبہ ہے توبہ کرنے والا ہے اپنے رب سے توبہ کیے ہوئے ہیں توبہ ہے بندہ اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی برائیوں کے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اپوزٹ میں نیکیاں بھی کرنے لگے اطاعت اور بندگی کا کام کرنے لگے خیر اور بھلائی کے کام پر اپنے آپ کو قائم کر لے تو اس کا نام ہے انعبہ تشکڑے